اترہ کھن میں سمارٹ سیڈی پر ایک بار پھر سیادسز شروع ہو گئی ہے در ایسل کانگریز کے ورش ٹپادی اکش سورکان دسمانہ نے دون استحت کیمپ کاریلے میں پریس وارتہ کی جس میں انہوں نے کہا کہ سرکار نے سمارٹ سیڈی لیمٹیٹ کا کام پورا ہونے کی بات کہی تھی لیکن جس شہر کی ساٹھ فیزدی ٹرافک لائٹس چلتی ہی نہ ہو جہاں آئی ایس بیٹی میں یاتری کو اترتے ہی سڈک پر گڑڈے اور گندگی پسری ہوئی ملے تو کیا وہ سمارٹ کہلانے یوگ ہے اس کے آگے انہوں نے کہا کہ اب عویسطہ کی پول کھولنے کا سنکلپ لے کر انہوں نے گڑڈے میں سڈک ایوم سڈک پر گڑڈے ابھیان شروع کیا ہے وہیں اس معاملے کو لے کر بھاچپا پردیش پروقتہ ہنی پاٹھک کا کہنا ہے کہ سمارٹ سٹی کو لے کر کانگریز جھوٹے آروپ لگا رہی ہے دہرادون سے بیورو چیف افنیش گپتہ کی ریپورٹ دیکھیں میں دہرادون کی جنتہ کو سمارٹ سٹی کے درشن کروانا ہوں ایک میں نے ابھیان چلایا ہے گڑڈوں میں سڈک سڈک میں گڑڈے نہیں گڑڈوں میں سڈک اور سڈک میں گڑڈے یہ میرا ابھیان ہے جو میں نے شروع کیا ہے میں نے رائیپور ویدان سوا کی سہسدارہ روڑ سے شروع کیا تھا کل میں راجپور اور دھرمپور ویدان سوا کے بیج میں جو سارنپور روڈ ہے اس میں ریلوے شیشن جہاں سب سے پہلے یاتری پورے دیش کے کسی کونے سے اگر ریل کے مادیان سے یاتری آتا ہے تو دہرادون میں جب وہ پلیٹ فارم میں اترتا ہے اور اترتے ہی سڑک پر اترتا ہے تو اس کو کس پکار سے اس کا سواگت ہوتا ہے کس پکار سے سڑک میں گھٹے ہیں کس پکار سے ٹریک جام ہیں کس پکار سے وہاں پہ جو پارک ہے اس میں کوڑے گٹ دے رہے ہیں یہ میں نے درشن کل کروا ہے اور یہ میرا بیان تب تک چلے گا جب انہوں نے ہزاروں کروڑ روپیہ کھلچ کر کے ڈی ایم جو پہلے مہترمہ تھی انہوں نے اعلان کرا باقاعدہ کہ ہمارا سمارٹ سٹی پروجیکٹ پورا ہو گیا ارے سمارٹ سٹی پروجیکٹ کا مطلب چار سڑکیں چنکانا بوڑوں کو رنگین پودھنا دیوانوں کو اس میں بھتی چتر بنا دینا دہرہ دون میں چار لیم پوشٹ لگا دینا یہ سمارٹ سٹی نہیں ہوتا دیکھئے سڑکوں کے گڑے بھرنے کا کام لگا تار نیرنتر جاری ابھی برسات کے کانڑ کچھ سمیے کے لیے روکا گیا اور مکہ منتری جی نے سخت نردیز بھی دیئے ہیں کہ برسات کے سیزن کو ختم ہوتے ہی سبھی سڑکوں کو ایک دم چاٹ چوبند کیا جائے بڑیا کیا جائے اور گڑڈا مکت سڑکے بنانی چاہیے اور اسی کرم میں انہوں نے گڑڈا مکت ایب بھی بنایا تھا جس کے تحت جہاں پہ بھی گڑے وغیرے کی شکایت آری تو اس کا نستارن کیا جا رہا تھا تو لگا تار سرکار سنجید ہے اور انہوں نے آدھیکاریوں کو سخت نردیز دیئے اس کا جلدی پالن دیکھنے کو مینے